موسیقی اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور بلاخر پنیگالہ کے باہر پاکسان تحریک انصاف کے ورکرز نے ایک پورا من احتجاج کیا پولس بہت زیادہ آئی ہوئی تھی اور وہاں پورا من احتجاج کیا یہ احتجاج زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے بیک گراؤنڈ پہ کچھ تصاویر چل رہی ہیں وہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ احتجاج ہوا وہاں بہت سے لوگ گئے بہت سے طیبہ راجہ موجود تھی نعیم حیدر موجود تھے علی اجاز بھٹر تھے عبدالسامد یکوب بھائی تھے وہاں بہت سے شکلیں میں جانتا ہوں جو وہاں موجود تھے یہ ضروری ہے سمرگی یہ احتجاج زیادہ سے زیادہ بڑھانا ہے احتجاج کے بغیر میں سے پہلے بتا دوں کہ آپ مطلوبہ نتائج نہیں لے سکتے یہ نوٹ کر لیں یہ بات میں پھر بار بار دور آ رہا ہوں احتجاج کے بغیر آپ وہ ریزلٹ لے نہیں سکتے نوٹ کر لیں بڑی تکلیف ہوئی جب نیازی صاحب نے حسان نیازی کے بارے میں شپریم کورٹ میں جو سمات ہوئی اس کے حوالے سے جو بات کی اور جو سمات ہوئی آپ کو یاد دونا چاہیے کہ جب یہ کیس فائنل ہوا تھا جس سے جازو لسن کے سربائی میں اس کو کل ادم قرار دے دیا گیا تھا اور ساتھ حکم دیا گیا تھا کہ وہ لوگ جو ملٹری کسٹڈی میں یا ان کو پولس کسٹڈی میں دیا جائے مگر آپ کو یاد ہو گئے اس فیصلے پر عمل درامن نہیں ہوا تھا بعد دنہا وزارت دفاع اور فاقیہ قومت یعنی سپریم کورٹ فیصلے کو کل ادم کرنے کے لیے کیس فائل کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ جیسے سردار تارک اس کو اس بینچ سے علیہ دا ہو جائے کیونکہ اپنا نظریہ دے چکے ہیں مگر وہ بینچ سے علیہ دا نہیں ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں کو رہا کیا جا سکتا ہے ان کو رہا کر دیا جائے اور پھر تب بیس لوگوں کو رہا کر دیا سزا پانے والے ملزمان کو آرمی چیف نے معافی دے دی تھی اس کے بعد جو کیس کی سماعت ہے کل پہلی سماعت تھی اٹرانی جنرل سے فوجی عدالتوں سے تین سال سزا پانے والے ملزمانوں کی تفصیلات طلب کی گئی عدالت نے عید الفطر سے قبل ایک سال تک سزا پانے والے بیس ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا اٹرانی جنرل نے عید الفطر پر رہان علیہ السلام کی ملزمان کی تفصیلات سپریم کورٹ میں جبا کرا دی حامد خان نے کہا کہ لاہور آئی کورٹ بار کی جانب سے فریق بننے کی ترخواست دائر کی ہے جسیز امین الدین نے کہا کہ جتنی ترخواستیں فریق بننے کی ہیں ترخواستیں ہیں یہ ان کو بعد میں دیکھیں گے پہلے اٹرانی جنرل کو سن لیتے ہیں سابق چیف جسٹس جسٹس جواز خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین نے بینچ پر اعتراض اٹھایا یہ میں نے تفصیلی بتانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے میں نے بات کی لیکن یہ بات بڑی ضروری ہے وکیل خواجہ احمد حسین نے نورکنی بینچ کے تشکیر کے معاملے میں دوبارہ ججز کمیٹی کو بیجا جائے سبریم گورد دو ججز نے بینچ کی تشکیر پر نوٹ لکھا جسٹس جایہ افریدی اور جسٹس منصور علی شاہ نے لارجر بینچ کے حوالے سے لکھا جسٹس محمد علی مزہ نے کہا اگر ان نوٹ پر آ جائے تو پھر سبریم گورد کا فیصلہ بھی بے وقت ہو جائے وکیل میں میری جانمی جسٹس سردار تارک بسود کے بینچ چونے شامل ہونے پر بھی اعتراض تھا سردار تارک کے بینچ سے علیدگی کے حکم نامے میں لارجر بینچ تشکیر کا لکھا گیا تھا اور یہاں بڑی تفصیل میں بات کر چکا ہوں کہ کیا ہونا ہے کس طرح آنا ہے اور وہاں سے آپ ذرا سمجھ سکیں کہ اصل حقائق ہیں کیا بڑے الفاظ تھے جذباتی لفاظ تھے نیازی صاحب کے حسان نیازی کے والد کے وہ میں دورا نہیں سکتا لیکن ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کی جو رقم ملک ریاض صاحب سے آئی ہے وہ برطانیہ سے ادھر بھیجی سپریم کورٹ کے اکاؤنڈ میں آئی اور رقم کافی اٹھ سا ریجسٹر سپریم کورٹ کے اکاؤنڈ میں رہے اس کے والد سیدھا پاکستان کے بینک میں چلے گی اصل کیس یہ ہے نیازی کے صاحب نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ انسان کا ایسے ذاتی فائضہ حاصل کیا یا نہیں کیا تو ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ زمین بوس ہو گیا وہ اسی لیے جو ہے وکیل پیشنی ہوئے کہ وہ کیا کہے گا وہ جب ایویڈنس پڑے گیا وہ کیا اس کے پاس ہے کیا ثابت کرنے کے لیے کہ ایک سو نوے میلین پاؤنڈ نے عمران خان نے کون سا ایک روپیہ بھی کمایا ہے بتا دیں ایک روپیہ بھی پیسہ آیا وہ چلا گیا اور وہ سامنے آ گیا تو ایک سو نوے میلین پاؤنڈ میں ہے کیا اس کیس میں لیکن مجھا ہے کہ عمران خان کو الیکشن یہ پروسس سے دور رکھ رہا تھا عمران کو بنگ نہیں ہونے دینی تھی اسی لیے یہ سارا پروسس جو آیا وہ کیا گیا لیکن یہ تو ایسے نہیں چل سکتا اس میں بھی عمران خان کی بریت لکھی ہوئی ہے عدد والے کیس کے اندر بھی عمران خان سب کی بریت ہے میں بتا دوں اور دونوں توشہ کھانا ہے اور نیا والا بھی ان میں بھی بریت ہے اب آگے چلتے ہیں اب آگے چیزیں لے کر اور آپ سمجھ لیجئے گا جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد نے کون سائے سا خط لکھ دیا چیز سے زمنی الیکشن میں دھاندلی کا نوٹس لیں خط کے حوالے سے بتایا گیا کہ جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد نے چیز اس کو بتایا کہ زمنی الیکشن میں تاریخی داندلی ہوئی زمنی الیکشن میں ووٹ کو جزو دو کا نعرہ دفن کر دیا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد نے خط میں مزید لکھا ہے آٹھ فرمی کو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ لوگ بانی پی عمران خان صاحب کو ووٹ دینے لاکھوں کی تعداد میں نکلیں گے تینے ظلم کے باوجود نکلے اور تحریکی انصاف کو کامیاب کرایا ڈاکٹر یاسمین راشد کی مطابق نون لیگ کو مجبور اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ فارم سنتالیس لے کر حکومت بنانے پڑی اس پر ڈبوں میں جالی ووٹ ڈالے گئے کوئی شرم کرو کوئی حیاء کو عوام کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا ہاتھ میں ڈاکٹر یاسمین راشد لکھا کہ الیکشن کمیشن باندھی بنی ہوئی ہے نہ پاکستان میں کوئی عزت رہی ہے نہ بینوں نے ملک اور اپیل کیا ہے کہ وہ اس معاملے میں از خود نوٹس لے اب خود تو نوٹس لے نہیں سکتے اور آلٹی میٹری جو کمیٹی بنی ہے اس کمیٹی کے سامنے یہ معاملہ جانا ہے اور یہاں آزم عزید تارہ نے بوشا بی بی کے بارے میں میں کنڈم کرتا ہوں اس ساری بات کو اور وہ نے کہا کہ زمانت کے معاملات عدالت میں ہیں اور سنیت آزم نے برپور اتجاج کیا اور عراقین نے بوشا بی بی کو رہا کرو کے نارے لگائے اور اس پر آزم عزید تارہ نے کہا کہ ایک وقت بھی تھا جب لوگوں پر پندرہ کلو گرام ہیرون کے مقدمات بنائے گئے تھے جنہوں نے بنائے تھے آزم عزید تارہ صاحب ان سے پوچھے نا تحقیق کریں آپ کو کس نے روکا ہے جنہوں نے یہ ہیرون کا مقدمہ بنایا ہے اس کی تحقیق کرنے آپ کے سامنے آ جائے گا کیا بات ہے خالی زبانی کلامی باتیں نہیں ہوگا آزم عزید تارہ ایسے نہیں جا سکتے آپ اور بڑی ویڈیو وائل ہوتی رہی کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ خاجہ عصف سے مل کر نکلیں چھپکے مل کر نکلیں لیکن وقت سے پہلے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ خود وضاحت دیں گے لیکن اس نے مارکٹ میں بڑا شوڈ ڈالا ہوا اس ویڈیو نے اور سوال پوچھ لیا گیا اب خاجہ عصف سے ملنے کا مقصد تو ملتے رہتے ہیں بات ہوتی رہتی ہے لیکن اس کو نیگٹیویٹی کی طرف نہیں لے جانا چاہیے اب پاکستان عمران خان صاحب نے سامزا عمرضہ کو چیئرمن پبلی کمیٹی نامزد کر دی ہے اور پارٹی کے قریبی رہنما سے مشاورت کے بعد انہوں نے نامزد کیا ہے ان کی بڑی خدمات ہیں حمید رضا صاحب کی عمر ایوب کو ہدایات جاری کر دی ہے ایک اور بڑا ہی اہم فیصلہ ہے سبریم کورٹ کا نکاح میں شرائط اور زوابط تاہر کرنے سے قبل دلہن کو رضا مندی ظاہر کرنے کی مکمل ازادی حاصل ہے جسیس امین الدین اور جسیس اثرم اللہ پر مشمل دو رکنی بینچنے کی اس کی سماعتی دس صفات پر مشتبل فیصلہ ہے فیصلہ میں کہا گیا اگر نکاح نامے کی مشاورت کے بغیر نکاح نامے کے کالمز کو یور پور کر دے تو اسے دلن کے مواد کے خلاف جو اس کی حقوق کے خلاف استعمال نہیں کیایا سکتا یہ تیہ خدا قانون ہے کہ معایدے میں کوئی ابہام ہو تو اسے فریقین کے اصل ارادے سے تیہ کیا جاتا ہے عدالتوں کو نکاح نامے کی شرائط اور زوابط کی تشریح کرنے سے قبل اس بات کو بھی مددر رکھنا چاہیے کہ کیا نکاح نامے میں شرائط اور زوابط تیہ کرنے سے قبل دلہن کی رضا مندیز ظاہر کرنے کی مکمل ازادی تھی کسی ابہام کو اس وقت تک اہلیہ کے خلاف استعمال نہیں کیا جاتا جب تک امکانات کے توازن اس حصول پر جانچے نہ جائے الیکشن کمیشن پیٹھی آئی کے حوالے پر اعتراضہ تو آگے ہے نوٹس تیس سرپل کے لیے جاری کر دیا گیا ہے چار مارس کے جو الیکشن کم ہوئے ہیں انٹرا پارٹی اس کی تفصیلہ جمع کرائی تھی ایک سیٹیفکیٹ دینا تھا اور سیٹیفکیٹ ابھی تک نہیں دیا خیال رکھیے گا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابت کو کل ادم قرار دے کر پارٹی کا انتخابی نشان واپس لے لیا تھا تین مارچ کو دوبارہ کروایا تھے اور اس الیکشن کے ندیجے میں گوھر علی خان دوبارہ منتخب ہو گئے تھے چیئرمن اور عمر ایوب جو ہے بلا مقابلہ جنرل سیکٹری منتخب ہوئے تھے اب یہ وہ ساری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ٹائم بڑا ہم ہے حالات بڑے ہم ہیں کس ڈگر پہ چل رہے ہیں عارف عبیر صاحب نے جو بیان دیا ہے اس سے بڑی حل چلا اور بڑی کھل بلی ہوئی ہے انہیں جا کہا کہ انڈیا سے روابط کی بات کی ہے تو وہاں یہ کہا ہے کہ بنی گالمے میں بات یعنی عمران خان صاحب کے بغیر سیاست آگے چل نہیں سکتی ہے سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریکین صاحب عجاز جاتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت